کبھی ہار مت مانو کیا پتہ کامیابی آپ کا ایک اور کوشش کا انتجار کر رہی ہو ہاں دوستوں ہار مان کر چھوڑ دینا سب سے آسان بات ہے لیکن بینا ہارے بینا تھکے سنگھرش کرتے رہنا یہ بجیتا کے اشلے گڑھے دوستوں ایک سمیہ کی بات ہے ایک راج میں ایک گریب آدمی رہتا تھا اس کے پاس ایک گڑھا تھا ایک دن وہاں جنگل کی رافتے سے جا رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کا گڑھا بھی تھا تھوڑی دور چلنے کے بعد گڑھا ایک گہرے گنڈے میں گر جاتا ہے گڑھا کافی کوشش کرتا ہے نکلنے کے لیے گڑھے سے باہر پر وہاں بڑی محنت کرنے کے بعد بھی گڑھا اف گڑھے سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا اس آدمی نے بھی کافی کوشش کی جتنا دماغ لگانا تھا سب دماغ لگایا لیکن اس گڑھے کو گڑھے سے باہر نہیں نکال پایا اور وہاں آدمی ہار مان لیتا ہے کہ اب اس کا گڑھا اس گڑھے سے باہر نہیں نکل پائے گا اور وہاں آدمی سوچتا ہے کہ یہاں گڑھا مر چکا ہے کیونکہ اس گڑھے کے فریر میں کوئی حرکت نہیں دکھ رہی تھی وہاں اس لیے کہ وہاں پورا پریاف کرتے کرتے تھک گیا تھا جس کی عوجے سے وہاں بسد ہو گیا تھا گڑھے کا مالک کو لگا کہ یہاں گڑھا اب مر چکا ہے اور اسے یہیں پر دفن کر دیتا ہوں کیونکہ یہاں میرا بہت وفادار گڑھا ہے جس سے اسے کوئی جنگلی چانون نہ کھا فکے کیونکہ یہ میرا بہت وفادار گڑھا ہے کچھ دور پر مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے وہاں اس میں سے مٹی لالا کر گڑھے کے اوپر ڈالنے لگتا ہے کہ میں اسی کو گڑھے میں ڈھک دوں جیسے جیسے گڑھے کے اوپر مٹی گرتی ہے مٹی کی چوٹ اور عوجن سے گڑھا اپنی اوپر کی مٹی چھارنے لگتا تھا یعنی کہ جب اس کے اوپر مٹی گرائی جاتی تھی تو وہاں گڑھا اپنے فریر کو چھاراتا تھا کانپتا تھا جس کی وجہ سے اس کے اوپر جو مٹی گرتی تھی وہ نیچے ہوتے گئی اور گڑھا دھیرے دھیرے لگا آدمی جیسے جیسے مٹی اوپر ڈالتا گیا گڑھا بھرتا گیا اور گڑھا اوپر آتا گیا دوستو جہاں ایک طرف وہاں آدمی ہار مان کر گڑھے کو دفنانے کا نشچے کیا کہ اس گڑھے کو بچانے کا کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے لیکن وہاں آدمی جس طرح اوپر گڑھے کو دفنا رہا تھا اسی طریقے میں طریقے سے اوپر گڑھے کی جندگی بچ گئی اسی طرح ہمارے جندگی میں بھی ایسی کئی مشکلیں آتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے لیکن ایسے ایسی ہی کوئی مشکل ہی نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو یعنی ہر مشکل کا حل ہے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھ ملتے ہیں کہ ہماری ہر ایک سمسیہ کا حل ہے ہمارے جیون میں بھاگوان جتنی بڑی سمسیہ دیتے ہیں اتنی ہی بڑی ہماری شفلتہ ہوتی ہے اسی لیے ہمیں اپنی سمسیہوں سے ہار نہیں ماننی چاہیے ہمیں لگے رہنا چاہیے ایک نہ ایک دن ہمیں عوض چفلتا ہے ملے گی ہمیں دھائر بنائے رکھنا چاہیے لیکن آج ایسا سمسیہ ہے کہ لوگوں کے اوپر جرہ سی مصیبت آتی ہے اور وہاں لڑنے کی بجائے ہار مان لیتا ہے یہی کارن ہے کہ آج ہمارے دیش میں آتمتیا سوسائٹ کی گھٹنائیں بہت زیادہ ہو رہی ہے جرہ فوچو دوستو یہ منوش کا جیون پتہ نہیں کتنے ورفوں کے بعد کتنی یونی چینج ہوتی ہے ملتا ہے لیکن ہم اس کا مہتر نہیں سمجھتے ہیں اور چھڑ مہتر مفقلوں کے سامنے اپنے گھٹنے تیک کر اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں یہی دوستو نہیں دوستو یہ جندگی ملی ہے بڑی مشکل فی اس کا پورا آنند اٹھاؤ ایسے ہی نہ گواں دینا کہنے کو تو بہت فارش سدھ ہیں لیکن سمجھ کے ابھاؤ کے ناتے اپنے سبدوں کو برام کرتا ہوں اور آپ کے پورے پریوار کو ہمارے پریوار کی طرف سے بہت بہت فبھ کامنا ہے جائے ہند جائے بھارت اگر آپ لوگوں کو ہماری بیچار اچھے لگے ہیں تو اپنے پریوار یا یار دوستو سے جرور شیئر کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ ایسے ہی موٹیفیشنل کہانی کے ساتھ جو کی ہمارے جیون میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ لائے گی موٹیفیشنل